بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to everyone my name is advocate منہ شریف مرزا اور آج میں جس سوالے سے information آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ information کچھ ہی سوالے سے ہے کہ اگر آپ نے stem paper حریدہ ہے کسی بھی مالیت کا حریدہ ہے 20,000 کا 30,000 کا جتنی بھی مالیت کا آپ نے stem paper حریدہ ہے تو اب وہ جو stem paper آپ نے حریدہ تھا وہ یا تو پھٹ گیا ہے یا اس کی ضرورت نہیں رہی یا وہ سپائل ہو گیا ہے یا جس مقصد کے لیے آپ نے لیا تھا وہ مقصد ابھی لکھنا تھا تو پارٹی کی دیتھ ہو گئی اب اس کی ضرورت نہیں رہی یا وہ پھٹ گیا ہے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے تو اب وہ جو stem paper damage ہو گیا ہے کیا اب وہ stem paper واپس ہو سکتا ہے یا وہ واپس نہیں ہوگا مطلب کہ آپ کا اگر نقصان ہو گیا وہ پھٹ گیا damage ہو گیا تو کیا وہ واپس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو آج میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکاس کرنے والی ہوں تو اس کو جو قانون ڈیل کرتا ہے وہ ہے stamp act 1899 اور اس کو جو section ڈیل کرتی ہے stamp act 1899 کی وہ section 49 to 54 تک ہے اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اگر stem paper اگر آپ کا stem paper damage ہو گیا ہے spoil ہو گیا تو آپ نے کس طرح return کرنا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے stem paper پر کس طرح return کرنا ہے پہلی بات یہ کہ آپ نے application لکھنی ہے کس کو collector کو اب جب آپ نے application لکھنی ہے تو آپ نے پھر collector کو satisfy بھی کرنا ہے satisfy کس طرح کرنا ہے کہ اس کو آپ نے یہ بتا کے satisfy کرنا ہے کہ میں نے جو stamp paper لیا تھا یہ bona fide لیا تھا مطلب good faith میں نے لیا تھا میری intention کو wrong نہیں تھی میں نے good faith میں یہ stamp paper حریدہ تھا اس مقصد کے لیے number two کہ میں نے اس کی full price پہ کی تھی اور number three کہ آپ نے within six month چھ مہینے کے اندر اندر آپ نے return کرنا ہے stamp paper اب اگر تو آپ نے satisfy کر دیا collector کو تو وہ پھر allow کرے گا کہ اگر آپ کا جو stamp paper تھا وہ damage ہو گیا تھا یا پھر put گیا تھا تو آپ کو اسی مالیت کا نیا stamp paper issue کیا جائے گا اور number two کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو پھر آپ کو منی return کی جائے گی لیکن 10% اس میں سے ڈیڈکشن ہوگی 10% اس میں سے کاٹ لیا جائے گا 10% پھر اس میں سے کٹھوٹی ہوگی اب اگر stamp paper use ہو گیا ہے عدالت میں آپ نے دے دیا ہے تو ابھی اس کے بعد پھر آپ return نہیں کر سکتے پھر ریٹرنے بلنی ہے ہاں اگر آپ کا stamp paper damage ہو گیا تھا پھٹ گیا تھا سپائل ہو گیا تھا یا اس کی ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ within six month اس کو return کر سکتے ہیں اور آپ کو پھر منی مل سکتے لیکن 10% اس میں سے ڈیڈکشن ہوگی اب اس میں ایک exception ہے want of execution کی اگر وہ apply ہو رہی ہے تو پھر آپ نے within two months آپ نے دو مہینے کے اندر اندر جا کے اس کو return کروانا ہے اور 10% deduction کے بعد آپ کو amount واپس کر دی جائے گی اب اس میں ایک اور exception ہے کہ جو بندہ stamp vendor ہے جو کہ stamp paper پھروت کا رہا ہے اس کے پاس پوری وہ register type ہوتا ہے جس میں stamp paper بہت زیادہ ہوتے ہیں مطلب کہ پورا اس کا اگر register ہی damage ہو گیا ہے تو اس بندے کے جو stamp paper ہوں گے ان میں سے 10% deduction نہیں ہوگی اس لیے اگر آپ کا stamp paper حراب ہو گیا ہے یا اس کی ضرورت نہیں رہی spoil ہو گیا damage ہو گیا تو آپ اس کو return کروا سکتے ہیں 10% deduction ہوگی کٹ ہوتی ہوگی اور یا پھر آپ کو اس ملیت کا نیا stamp issue کر دیا جائے گا اس لیے اگر stamp paper damage ہو جاتا ہے تو آپ نے پھر یہ طریقہ کا adapt کرنا ہے تو امید کرتے ہو کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو میری چینل کو subscribe کیجئے اور اگر کوئی شخص مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہے only for business inquiries تو جو نیچے email mention کیا گیا ہے وہاں مجھ سے رابطہ کیجئے اور اگر مجھ سے کوئی question پوچھنا چاہے تو کائن لے نیچے کامل باقی مجھ سے question پوچھئے گا thank you very much assalamualaikum مجھ سے رہا ہے پوچھنا چون湯 پوچھنا چون 내일